بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام کڑوی بات اور میں ہوں ظلفکار بیر ناظرین آج صبح جب پاکستانیوں کو یہ خبر ملی کہ کینیا میں افسوسناک ایک حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کے نتیجے میں سینئر جنرلسٹ انکر پرسن ارشد شریف اس دار فانی سے کوچھ کر گئے ہیں صبح کے اوقات میں مکسی خبریں سامنے آئی کہیں کوئی چینرل حادثہ چلا رہا تھا کہیں قتل رپورٹ ہو رہا تھا کہیں اور باتیں تھی اور جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو وہاں پر تو ایک الگ کہانی ہی بیان کی جا رہی تھی پھر اہستہ اہستہ تھنچھٹی کچھ تفصیلات اس کی سامنے آئی جو نیروبی پولیس ہے یعنی کینیا کی پولیس اس کا بھی بیان کچھ سامنے آیا سفارتی ذرائع سے بھی معلومات آئی اور بتایا گیا کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر حادثہ پیش آیا ہے ابھی اس حوالے سے مزید تفصیلات آ رہی ہیں اور جیسے جیسے یہ تفصیلات سامنے آئے گی تو پکچر کلیر ہوتی جائے گی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انتہائی اندوناک واقع ہے اور خاص طور پر جن حالات میں عرشت شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا وہ یہاں سے لندن گئے اور ابھی گزشتہ ہفتے ہی وہ کینیا پہنچے تھے اور پھر یہ حادثہ پیش آ گیا یہ وہ حالات ہیں جس میں ہر پاکستانی وہ پریشان ہو گیا اس سے خبر آنے کے بعد اور اس کا جو مختلف لوگ ہیں خاص طور پر جو پاک فوج کو ٹارگٹ کرنے پر ہر وقت تلے رہتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے خبریں ایسے ہی آ رہی ہیں اب یہ حکومت کا بھی یہ اولی فرض ہے کہ وہ معاملے کی شفاف انکوائری کرے ایک محض بیان دینے سے معاملہ کلیر نہیں ہوگا بلکہ اس معاملے کو دیکھا جائے آلہ سطح پر دیکھا جائے اور پھر اس کی جو تفصیلات ہیں جو جزیات ہیں جو معاملات ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جائے تاکہ کسی کو بھی اس معاملے کی آڑ میں اس حادثے کی آڑ میں اپنا غصہ اپنا معاملہ اپنے جو دیگر عزائم ہیں وہ نکالنے کا موقع نہ ملے جانتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق ہے تو عرشت شریف ان جنرلسٹ میں شمار ہوتے تھے جو حق سچ کی بات کہنے سے بلکل نہیں قطر آتے تھے وہ حق سچ کی بات بڑے وقل انداز سے کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں ملک چھوڑنا پڑا لیکن بیریون ملک جا کر بھی انہوں نے رابطے منقطع نہیں کیے اپنے سوشل میڈیا یوٹیوب چینل کے ذریعے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے اور ان کو سننے والے ان کے خیالات سے اتفاق بھی کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت اس حادثے کو ایک خاص رنگ بھی دیا جا رہا ہے لیکن جسا میں نے گزارش کی ہے کہ یہ اب حکومت اس معاملے میں اگر ایکٹیو رول پلے کرے گی تو معاملہ کلیر ہوگا جہاں تک عرشد شریف کا تعلق ہے سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ وہ ایک محبے وطن جنرلسٹ تھے ان کے بھائی جو کہ پاک فوج میں میجر تھے وہ تہشت گردوں کی فائلنگ کا نشانہ بنے وہ شہید ہوئے اسی طرح اب یہ عرشد شریف یہ شہید ہو چکے ہیں ان کے والد ہارڈ اٹیک میں یعنی حادثے کی نظر ہوئے اور اب کوئی بھائی اور عرشد شریف کا نہیں بچا آج عرشد شریف کی والدہ کا جو ویڈیو بیان سامنے آیا ہے اس نے سب کو آپ دیدہ کر دیا انہوں نے اس معاملے کو اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا ہے اور تمام امیدیں اللہ سے لگا لی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ایک ماں اپنا مقدمہ لے کر اللہ کی عدالت میں پہنچ جائے تو پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے اور انصاف کس طرح ہوتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اسی طرح عرشد شریف جو پہلے اے آر وائے میں بڑا ان کا مقبول پروگرام تھا وہ کیا کرتے تھے لیکن جساں میں نے گزارش کی ہے کہ یہاں پر صحافت ہمیشہ دباؤ میں ہی رہتی ہے آج کل بھی صورتحال اسی طرح کی ہے گو ملک میں جمہوریت موجود ہے لیکن پھر بھی کالز وغیرہ آنا لوگوں کو درانا دھمکانا صحافیوں کے پیچھے لگ جانا یہ معمول کی بات ہے یہی وجہ ہے کہ جو زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں اور ملک چھوڑنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے لیکن بیرون ملک اس قسم کا حادثہ پیش آنا شاید یہ پہلی باری ہوا ہے اور اب جس طرح عرشد شریف صاحب پہلے اے آر وائے سے ان کو نکالا گیا یا نکلوایا گیا اب وہ بول ٹی وی کو جوائن کر چکے تھے لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور ان کے ان کے جو چانے والے ہیں جو ان کا پروگرام دیکھتے ہیں ان کو حسرت ہی رہ گی کہ وہ ٹی وی سکرین پہ بڑے چینل پہ پھر سے عرشد شریف کو دیکھ سکے اس وقت صورتحال جسے میں نے بتایا ہے کہ صاحبتی حلقوں میں یہ سب سے ہارٹ ٹاپک ہے لوگ مختلف حوالوں سے اس پر گفتو کر رہے ہیں لیکن بدکسمتی یہ ہے کہ جو صاحبتی برادری ہے وہ کبھی ایک پیچ پر نہیں رہے آپ ایک زلے اس سے لے کر اوپر سطح تک چلے جائیں یہ محض آپس میں ہی دستوں گرے بار رہتے ہیں یہ ایک دوسرے کے ہی دشمن بنے رہتے ہیں بس کوئی نہ کوئی آئے گا جو ان کو استعمال کرتا رہتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ صحافیوں کی جان سب سے سستی ہے ان کا فون ٹیپ کرنا کوئی بات ہی نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی پیغام دینا بھی کوئی اب مسئلہ نہیں رہا تو صحافتی جو تنظیمیں موجود تو ضرور ہیں لیکن ان کے بھی معاملات بس طرح الجے ہوئے ہیں اس لیے اس حوالے سے جس طرح قوم کا رد عمل سامنے آیا ہے تو یہ بات ایک خوش آئند ہے کہ کم سے کم حق سچ کی بات کرنے والوں کو قوم یاد بھی رکھتی ہے اور اس حوالے سے اپنا جو پیار ہے وہ بھی نچھاور کرتے ہیں جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے جہاں تک بیانات کا تعلق ہے تو اس میں معمول بیانات کا سلسلہ جاری ہے تقریباً تمام سیاسدانوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے پاک پوجھ کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے بھی اظہار افسوس اور جو لاوائکین ہے ان سے تازیت کا اظہار کیا گیا ہے یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر سوائے اس کے کوئی اور چیز ڈسکس نہیں ہو رہی اس لیے اس خبر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ حکومت اس سلسلے میں اپنا جو سٹانس ہے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو کلیر رکھے کیونکہ جیسا میں نے گزارش کی ہے کہ بہت سے ایسے نادیدہ ہاتھ ہوتے ہیں بہت سے ایسے ملک دشمن ایجنسیاں ہوتی ہیں جو اس قسم کے واقعات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ فائدہ ان کو ہر صورت ان کو روکنا پڑے گا ان کو فائدہ نہیں اٹھانے دیا جائے گا اس کے لیے حکومتی جو ادارے ہیں ان کا رول سب سے اہم ہے آخری بات شریف صاحب کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ خبریں پہلے بھی آ رہی تھی کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہے پھر نہ جانے کیوں احتیاط نہیں کی گئی احتیاط ضرور کرنی چاہیے اداروں کا بھی یہ کام ہے کہ کم سے کم ایسی شخصیات کے ساتھ جڑ کر رہے ان کو خطرات کا بتائے بھی ان کو تعفض کا احساس بھی دلائے اور اب اگر ان واقعات کو روکنا ہے تو اس کے لیے ایک ٹپ کردار ادا کرنا پڑے گا ہم پوری جو صافتی برادری ہے جو ذلہ چکوال کی صافتی برادری ہے خاص طور پر چکوال پریس کلب کی طرف سے عرشت شریف کے جو اہل خانہ ہیں ان سے تازیت کا اظہار کرتے ہیں اور دعاگوں ہیں اللہ کے حضور کہ وہ اس صافی کو جو کہ اب شہید ہو چکا ہے اس کے درجات بلند کرے اور جو اہل خانہ ہیں ان کو صبر جویل عطا کرے آج کے لیے اطلاع ہی اجازت دیجئے اللہ دیکھے بار موسیقی